السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں حضرت کا یہ بیان ہر نوجوان مرد اور عورت کو سننا بہت ضروری ہے آج بدنظری کا گناہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے حضرت نے بڑی پیاری نصیحت بیان کی ہے چلیے سنتے ہیں دوسری چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے آنکھ وہ ہے نظر یقین لکھو یقین لکھو شیطان کے زبردستیروں میں سے ایک تیر ہے ہماری اور تمہاری نگاہ جس نوجوان نے اس راز کو سمجھ لیا اگر اسے دنیا میں کچھ بننا ہے اگر اس کو زمانے کی خرابیوں اور ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کان کے بعد آنکھ کو بچا کر رکھنا ہے بہت بڑا انچہان ہے نوجوانوں چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے شیطان اس بات کا ایک عجیب سما بانتا ہے ہسن کو بے نقاب کر کے باہر نکالتا ہے لڑکیوں اور عورتوں کو باہر نکالتا ہے تعلیم کے نام پر ایڈیوکیشن کے نام پر جاگ کے نام پر سرویس کے نام پر مارکیٹنگ کے نام پر تفریح کے نام پر گھومنے پھرنے کے نام پر نجانے کن کن عنوانوں پر لڑکیاں اور عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے باہر نکلتا ہے اور مردوں کو بے شین کرتا ہے کہ وہ دیکھیں مردوں کو بے قرار کرتا ہے کہ وہ دیکھیں اور یہ دونوں سماج کے قیمتی حصے جو اگر یہ دونوں میل این فی میل بوائز این گرلز اگر یہ دونوں کسی سماج کے پاکیزہ ہو جائیں اور ویلیوز پر یقین رکھنے لگیں اور آئندہ کے لئے اس بات کا تحیہ کر لیں کہ میں صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتے داروں اپنے قریبی لوگوں اپنے نیر انڈیر ونس اور یہاں تک کہ اپنے پورے علاقے کے اندر ایک پاکیزہ تحریب کو پھیلانا ہے لیکن یہ نہ کر پائیں لوگ اس کے لئے ایک طرف تو بے پردگی پھیلائی جاتی ہے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے بے شرمی پھیلائی جاتی ہے اور لڑکیوں اور عورتوں کو پردے سے دور کیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر پردے کی ہکارت بٹھائی جاتی ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پردہ ترقی کے ناستے میں رکامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی روشن خیالی کی علامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی دراصل موڈنزم کی علامت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِ میں اپنے ناظرین نوجوانوں کے سامنے بوجھل قرشن کی دینی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ان سے ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی یہ بتائے کوئی ایک نام دے دے جس عورت نے جس لڑکی نے اپنے آپ کو بے نقاب اور بے پردہ کیا جس نے اپنے حسن کو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کیا اور جس نے خود اپنے حسن کے ذریعے سے سماج کے کرمنلز کو انوائٹ کیا کسی ایک عورت کے ایسا نام دے دو اس سے انسانیت کو کبھی بھی کوئی اچھا سبق ملا ہے اس کی پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں کیا ان بچوں نے انسانیت کو کوئی خدمت کی ہے کیا اس کے گھروں کے اندر سے کوئی ایسا امام وقت کا رہبر ملا ہے کوئی وقت مجدد ملا ہے کوئی زمانے کی باطل طاقتوں کی کلائی مور دینے والا کوئی بہدر سپوت ایسی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اپنے مقام کو پہچانو کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا ہمارے نوجمانوں کو تم دکھاتی ہو اور نوجمان لڑکے دیکھتے ہیں دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کی عادت چھوڑیں جب سماج پاک بن پائے گا معاشرہ پاک نہیں بن سکتا اس مغربی تحظیب کے جیتے جی جس جو ہمارے گھروں میں گز گئی ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرے نوجمانوں کو تمہارے پیشانیوں سے یہ ایمان کا نور چھلکتا ہے تمہارے اندر سے اس بات لیزر آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ نیگ بنو تم چاہتے ہو کہ تم کسی طرح ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچھاؤ لیکن دوستو عزیزو تمہیں مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا ایسا ارادہ کہ تم روزانہ جب کالیج جاؤ جب روزانہ تم اپنی سٹڈی سنٹر میں جاؤ جب روزانہ تم گھر سے باہر نکلو تو نکلنے سے پہلے کیا میں تم کو آج ایک مشورہ دوں کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میں کمزور بنتا ہوں آپ کا اللہ میں آپ کا کمزور بنتا ہوں باہر شیطان کے جال پڑے ہوئے ہیں اب باہر بہت مصیبت ہے اللہ اللہ میں کیسے اپنی نظر کو بچاؤں اگر نہیں پڑھتا تو مشکل اور کالیج جاتا ہوں تو مشکل میرے اللہ تو مجھے بچا لیں دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر جاؤں دروش شریف پڑھ کے جاؤں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مان کر جاؤں اور پھر دیکھنا تم کالیج میں جاؤں گے بارہ گھنٹے کالیج میں گزارو گے آٹھ گھنٹے گزارو گے ایک بار بھی بدنظری کا گناہ آنے ہوگا ایک بار بدنظری کا گناہ آنے ہوگا اپنی آنکھوں کا کنٹرول کرو دوستو حضرت کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی قیمتی بیان تھا میرے ان نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ بیان سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بے شک باہر بہت سارے جال بچھے ہوئے ہیں بدنظری سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدنظری کے اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے